پراؤ خالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو نظریاتی بننے کا ہے نظریاتی کے جماعت سے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ آپ کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کیوں کیا گیا کیا وقت کی قلت تھی جیسے کہ ڈیڈ لائن تھی آج اس کی وجہ سے ان کو یہ فیصلہ لینا پڑا یا ان کو پھر ایسی ہنٹس مل رہی تھے کہ سپریم کورٹ سے سائل شاید ان کو ریلیف نہ مل سکے اور نظریاتی ہی کیوں انڈیپینڈنٹلی کیوں نہیں الیکشن میں جا سکتے تھے یہ بہتر ہوتا یا پھر یہ بہتر ہے کہ کوئی ایک انتخابی نشان ملے ایک پارٹی سے اور اس پر سارے کینڈیڈیٹس لڑے ہیں اچھا یہ جو پی ٹی آئی نے پری ایمٹیو سٹرائک کیا ہے نا اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے بھی ایک پری ایمٹیو سٹرائک کر دی ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کسی دوسری جماعت کے آکے نشان مانگے گا یا دے گا تو وہ دھوکہ ہوگا اور اس کو ہم نہیں قبول کریں گے تو یہ پری ایمٹیو سٹرائک کی جو امریکہ نے شروع کی تھی کسی زبانے میں تو وہ یہاں تک پہنچ گیا سلسلہ کے یہاں پاکستان میں سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن نے وہ کام شروع کر دیا تو اس میں جو بنیادی مسئلہ آزاد لڑنے کا کوئی ایشو نہیں ہے نجم ساکر صاحب نے پارٹ اوٹ کیا اس میں مسئلہ وہی ہے 227 سیٹیں پورے پاکستان کی بنتی ہیں سباہی اور قومی اسمبلی کی ریزرو سیٹس وہ جب پارٹی سیمبل پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اس کے کسی پارٹی کے تیت اس کی ریشو کے حساب سے وہ آپ کو ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو اگر آپ پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ رہے ستر سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی اگر آپ پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ رہے اور آپ سے آزاد کے طور پہ سو سیٹیں جیت جاتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو تقریباً 35 سے 38 سیٹیں مل سکتی ہیں اس میں سے لیکن آپ آزاد جیتے ہیں اس لئے آپ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی اس میں سے آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے اس پارٹی کو پھر وہ سیٹیں وہ اس کے حصے میں چلی جائیں گے اس ریشو سے چلی جائیں گے اگر آپ انڈیپنڈنٹ رہیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملیں گی وہ سیٹن پیریڈ ہوتے ہیں آپ نے جوائن کرنی ہوتی پارٹی اوٹ اٹھانے کے بعد یا قوم اسیمبلی کا میمبر بننے کے بعد تو یہ اس کی وجہ سے وہ آزاد ان کے لئے بہت مشکل ہے پھر اس کے لئے جو ہماری جو آپ ایک کہلے کے جو ووٹر ہے اس کی جو شناخ جو وہ کرتا ہے پارٹی کو ٹھیک ہے اس کے لیڈرشپ بھی ہے سب کچھ ہے سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہو گیا لیکن بیلڈ پیپر کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا تھا جب ان کو تیر کا نشان ملا تو ان کے ان حلقوں میں جہاں پہ وہ زیادہ پپولر تھے موسٹلی کینیڈیٹس کو پینسل کا نشان بھی دے دیا گیا اب تیر اور پینسل میں فرق کرنا بہت مشکل تھا اس لئے ان کے بہت سے ووٹ اس میں ضائع ہو گئے وہ پینسل پہ لوگ جو ان کے ووٹر تھے تو اس طرح سے جو ہماری ووٹر ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جاہل ہیں لیکن یہ شناخت اور یہ اس قسم کی لٹریسی اس قسم کی لٹریسی شناخت کے حوالے سے نشان کے حوالے سے وہ تھوڑی سی آڑے آتی ہے جہاں تک میں پریمپٹیو سٹرائک کیوں کہہ رہا ہوں اس کی پی ٹی آئی کی اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے سپریم کورٹ اس میں یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کی ٹکٹیں وصول کی جائے ٹائی ٹائم گزر جائے وہ دیلیکشن دے سکتی ہے الیکشن کمیشن کو اگر بلے کا کیونکہ جب کیس فائل ہوا ہے اس وقت تک تو ڈیڈ لائن ختم نہیں ہوئی تھی سپریم کورٹ کرتی رہی ہے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ یہ ڈائریکشن دے سکتی ہے پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں قاضی فائزیزہ صاحب نے کہا کہ ابھی ہمارے سامنے یہ کیس نہیں ہے شاید کہ کسی سٹیج پہ آئے ریزرگ سیٹس والا وہ جب پوائنٹ اٹھایا گیا کہ ہماری ریزرگ سیٹس چل جائیں گی تو انہوں نے کہا کہ کسی سٹیج پہ یہ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے ہیں ان کو فورس کر دیا جاتا ہے اس وقت تک کہ یہ نشان پہ نہ لڑ سکے تو پھر اس کے حوالے سے جب یہ دوبارہ کسی وقت کیس اس کا آتا ہے کتنی سیٹیں جیتی ہیں اس حساب سے وہ کلیم کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں لیکن بنیادی مسئلہ آ جاتا ہے وہیں پہ جو ہم پہلے بھی کئی دوبارہ ڈسکس کر چکے ہیں کسی اصول قانون یا کسی نظریہ کی بنیاد پہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان میں بھرے الیکشن کمیشن ہو عدلیہ ہو دوسرے ادارے ہو وہ ایک certain given circumstances میں کیا required ہے اس حساب سے چیزیں تیہ ہوتی ہیں جیسے جنرل مشرف شاہ صاحب نے کیا تھا تو وہ اس پہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جب دیا تو ایک ایسی چیز بھی کر دی جو پریئر ہی نہیں تھی ان کی جنرل مشرف یا اس کے وکیلوں نے شریف الدین پیزادہ صاحب تھے انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا انہوں نے ان کو آئینی ترمیم کی بھی اجازت دے دی تو وہ required environment میں اس قسم کے فیصلے ہو جاتے ہیں ابھی required environment میں election commission نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے پہلے تنی پارٹی یا اس کے سامنے سے گزری ہیں ابھی بیس ہزار جربانہ کر کے ایک پارٹی کو نشان دے دیا گیا پی ٹی آئی کو بھی دے دو بھی اس کو پچاس ہزار لے لو یا دو لاکھ لے لو اس سے تو یہ جو فیصلے ہیں نا کبھی کسی قسم کے کبھی کسی قسم کے یہ uncertainty create کرتے ہیں اور کسی اصول جو نظیرے بنتی ہیں جو کہہ لے کہ consistent نہیں ہے ہماری higher judiciary بھی افسوس کے ساتھ اور lower judiciary بھی 63A1 کے تحت جو فیصلہ آیا ان کے vote نہ گرنے کا پنجاب اسمبلی میں وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یقیناً لیکن اس پہ بڑی reservations ہیں لوگوں کی کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے ابھی چیف جسٹر صاحب اس کا حوالہ دے رہے تھے اور ابھی اسی طرح سے جب vote of confidence ہوا شباز شریف صاحب کا تو ان لوگوں نے جو نہیں vote ڈال سکتے تھے 63A1 انہوں نے 1A کے تحت وہ انہوں نے ڈال لے وہ گنے گئے تو یہ ہماری جو inconsistent جو کہلے کہ یہ بھی legislation ہی ہوتی ہے جب آپ precedents آتی ہیں نظیرے ہوتی ہیں constitution کی جو تشریح کی جاتی ہے آئین کی اس میں قانون سازی ہی اس کو وہ one of the way of legislation یہ ہوتا ہے جہاں ہماری customs ہیں روایات ہیں رسوم ہیں قانون ہیں آئین ہیں یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا اس process کا قانون سازی کے تو وہ ہماری consistent نہیں ہے کبھی ہم اس طرف نکل جاتے ہیں کبھی ہم اس طرف نکل جاتے ہیں ہم سیدھی لائن پہ وہ صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں جو آئین کی بنشاہ ہے جو آئین میں required ہے جو دنیا بھر میں آئین جمہوریت اور جو اصول ہیں جمہوریت کے اس کے مطابق چلتی ہیں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ problem آتی ہے تو اس میں even handedly جب آپ deal کرے گے کوئی بھی ادارہ parliament ہو senate کے election ہم نے دیکھے senate کے chairman کے election دیکھے آج پھر قاضی فائد صاحب نے سنجرانی صاحب کے انتخاب کے حوالے سے پریسیڈنٹ نکال کے علی زفر صاحب کو پیش کی کہ اس کیس میں آپ نے plead کیا تھا اس میں آپ کے argument اور تھے آج آپ بالکل اولٹ argument کر رہے ہیں تو یہ مسائل ہمارے ہاں موجود ہیں اس لیے کہ وہ consistency نہیں ہے جب وہ consistency آ جائے گی تو اس قسم کے مسائل automatically ختم ہوتے پی ٹی آئے کے انتخابات اور نشانات کا مسئلہ ہو تو مجھے بڑا میرے ذہن میں وہ منظر گوم رہے گاؤں میں ہم جاتے تھے اپنے ننیال تو بہت بڑا سہن تھا کچھا سہن تھا تو وہ جب جھاڑو کر پھیرنا ہوتا تھا تو پہلے پانی چھڑکتے تھے کہ جب جھاڑو پھیرے تو مٹی نہ اڑے تو یہ مجھے کوئی اس قسم کا سین میرے زہن میں آتا ہے کہ یہ چھڑکاؤ ہو رہے تاکہ جب جھاڑو پھیرے جائے تو پھر وہ زیادہ گردو گبار نہ ہوڑے اور زیادہ کوئی چور چرابا نہ ہو تو کارونی طور پر یا جس طرح بہارحال وہ ایک طریقہ کار اکتیار کیا جا رہے دیکھیں میں ساکر بشیر نے بہت بہت کی کہ یہ ایک تو ہنگامی اجلاس وہ ایویڈنٹ ہے جو میں نے پریمپٹیو کی بات کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ابھی پتا چلا کہ یہ کام دوسری طرح چلا گیا تو آج انہوں نے فیصلہ کیا اگر یہ کانونی اور آئینی بات تھی تو یہ پہلے آپ کو نشان نہیں ملتا تو وہ آزاد بھی نہیں لڑ سکتے یہ تو جھاڑو ہی پھر گیا ان کا سارا جس نے لکھا ہے تو یہ بڑی کمپلیکیٹیڈ سیچویشن ہے یہ چیلنج ہوگا یہ فیصلہ بھی چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن کا اس کا نتیجہ اب کیا نکل رہے جو ایک عمومی بات ان ساری چیزوں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ پہلے الیکشن ہوتے تھے بعد میں کنٹروورسی آتی تھی یہ ایسے الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے ہی متنازہ ہو چکی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو ہمیں دعا بھی کرتے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں اور سارا جو سٹیٹ بشینری ہے وہ بھی کوشش کرے گی کہ اس کے نتیجے میں جو ایک ملک کے اندر ماحول پیدا ہونا چاہیے ایک سیاسی استحکام کا ایک جمہوری استحکام کا وہ پھر نہیں پیدا ہو پائے گا تو اس کا مطلب ہے ہم ایک ایسی طرح بڑھ رہے ہیں جس کے نقصانات شاید ہم زیادہ کر بیٹھے بجائے فائدے کے اس لیے میرے خیال سے ان معاملات کے اوپر جتنے بھی متعلقہ جو کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں ان کو سارے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے بشمول سپریم کو اس کا سب سے اہم کردار اس وقت کیونکہ انہوں نے کہلے کہ ایک طرح سے انشور کیا کہ الیکشن کمیشن آٹھ فروری کو الیکشن کرائے ورنہ شاید آٹھ فروری کو بھی نہ ہوتے تو وہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور اب سموت الیکشن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن یا پاکستانی سٹینڈر کے حوالے سے ایک میاری الیکشن جو ہوتے ہیں ہمارے جو سٹینڈر سے وہ ہی ہو جائیں تو میرا خیال سپریم کوٹ کی سب سے زیادہ اس میں ذمہ داری آگئی ہے کیونکہ جس قسم کے سیچویشن دے بائی دے پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے بریسٹر گوھر کے ابھی سپریم کوٹ کے سامنے وہ پیش تھی اس وقت ان کے گھر جانا تو وہ کس قسم کے سگنل یہ ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے سارا جہان دیکھ رہا ہے بریسٹر گوھر کہاں کڑے ہیں اور ان کے گھر غلطی سے جا کے وہ کہہ رہے ہیں غلطی ہوئی ہوگی لیکن غلطی